بسم اللہ الرحمن الرحیم جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخری بار حج کو تشریف لے گئے تو حسن اور حسین رضی اللہ تعالیٰ انہوں ازمائین ان کے ساتھ تھے ان کے نانا اور والد کے ساتھ دونوں بچوں نے حج کے فرائض ادا کیے اور ان تاریخی مقامات کو پہلی بار اپنی آنکھوں سے دیکھا جن کا ذکر اپنے بزرگوں سے سنا کرتے تھے حج سے واپسی کے وقت غدیر خم میں قیام کیا تو قلقت اپنے پیغمبر اور ان کے پیارے نوازوں کے دیدار کو ٹوٹ پڑی وہاں پہلی بار نانا جان نے ان کے والد علی ابن ابی طالب کی صفات پر روشنی ڈالی آپ نے فرمایا علی میرے عزیز رشتے دار اور قریب ترین دوست و غمخوار ہیں میں ان کی دلیری صفا گوئی اور عالمانہ قابلیت سے بہت مطمئن ہوں وہ میرے پیغام کے وارث ہیں حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی شہادت کے بعد علی ابن ابی طالب رضی اللہ عنہ کے سیوہ کوئی رہنما نظر نہ آتا تھا حالات ایسے بگڑ چکے تھے کہ قابل میں لانے کی کوئی صورت نہ تھی حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی شہادت سے فتنوں کا ایک غیر منقطع سلسلہ شروع ہو جاتا ہے اس میں منافقین کی سازشیں بھولے بھولے مسلمانوں کے جذبات سے کھیلنے کے واقعات پیش آتے ہیں مسلمانوں کی آپس میں تلوار چلتی ہے مسلمان بھی وہ جو خیر القلائق باد الانبیاء کہلانے کے مستحق ہیں حالات ایسے بگڑ چکے تھے کہ قابل میں لانے کی کوئی صورت نہ تھی لوگ جوک در جوک ان کی طرف آنے لگے مگر انہیں ایسی گوشہ نشینی کی عادت ہو گئی تھی کہ حجوم سے وحشت ہوتی تھی جب لوگوں نے جب لوگوں کی طرف سے تقاضہ بڑھا تو کوبیدہ خاطر ہو کر کہنے لگے میری جان چھوڑو کسی اور کو تلاش کرو تم لوگ اتنے خودسر ہو چکے ہو جیسے بے مہار اونٹ تم جانتے ہو میں بہت سختگیر ہوں مجھے اپنا امیر بناوگے تو پچھتاؤگے میں تمہیں ہرگز کسی قسم کی چھوٹ نہیں دوں گا مجھ سے تم کوئی روح ریایت کی امید نہ رکھنا ہمیں منظور ہے لوگوں نے ایک زبان ہو کر کہا پھر بھی انکار کرتے رہے تو لوگوں نے شور مچانا شروع کیا یا علی آپ دیکھ رہے ہیں قوم پر بڑی آزمائش کا وقت آن پڑا ہے آپ کو اسلام کی تباہی کا بھی خیال نہیں اس شر کے سیلاب کو روکنا آپ کا فرض ہے علی پھر بھی ہچکی چاہتے رہے وہ جانتے تھے کہ سب خودغرض ہیں جہاں پسندی کا چسکہ پڑ گیا ہے ذہنوں پر مادہ پرستی کے غلاف چڑھے ہوئے ہیں حکومت کو مطلب برعاری کا وسیلہ مانا جاتا ہے خلافت کو ملک گیری کا کھلونا بنا لیا ہے کم ظرفی لوگوں کے دلوں میں پنجے گھار چکی ہے ایسی صورت میں ذہنوں کو موڑنے اور طبیعتوں کا رخ بدلنے میں لوہے لگ جائیں گے وہ انہیں غور کرنے کی محلت بھی دینا چاہتے تھے کل کو اٹھ کر یہ نہ کہیں کہ گھبراہٹ میں کچھ سوجہ نہیں بیعت دل اور یقین کے ساتھ ہونا چاہیے ہنگامی جذبہ اور وقتی ضرورت کے زیرے اثر نہ ہونا چاہیے لوگوں اچھی طرح کان کھول کر سن لو اگر تم نے مجھے اپنا امام بنانے کا فیصلہ کیا تو میں تمہارا آلائکار نہیں بنوں گا تم مجھے اچھی طرح جانتے پہچانتے ہو پرک چکے ہو میں اصولوں کا پکا ہوں قرآن اور سنت کے سوا کسی مسلحت کے آگے ہتھیار نہ ڈالوں گا اگر تم نے کسی اور کو چن لیا تو میں ایک مثالی شہری کی طرح تمہارے فیصلے کا احترام کروں گا لیکن اگر مجھے منتخب کرتے ہو تو یاد رکھو میں کسی کے ذاتی مفاد میں کوئی دلچسپی نہ لوں گا میں سخت گیر ہوں اور تم منمانی کے عادی ہو چکے ہو میری سختیاں نہ جھیل سکو گے یہ سن کر ان کے مداہوں کو اور بھی جوش آ گیا لوگ بیعت کے لیے ان پر ٹوٹ پڑے وہ حملہ ہوا ایسی گمسان ہوئی کہ اپنے پرائے کا ہوش نہ رہا ابائیں پھٹ گئیں سروں سے امامیں کھل گئے جتوں کے تسمیں ٹوٹ گئے عورتیں اپنے مردوں کو گھسٹ گھسٹ کر لانے لگیں وہی ہوا جس کا ڈر تھا علی ابن ابی طالب کا دور خلافت شروع ہوتے ہی بنی امیہ نے سر اٹھایا وہ اس عرصے میں اتنی طاقتور ہو چکے تھے کہ کسی کو خاطر میں نہ لاتے تھے ہر طرف خاک اڑانی لگے اور علی کو ایک دن چین نہ نصیب ہوا حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی شہادت پینٹیس ہجری کے وقت سے مسلمانوں میں باہم تلوار چلنے کا جو دروازہ کھلا تو پھر اس پر حرام ہو گیا کے بند ہو اور یہی آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا میری امت میں جب ایک دفعہ آپس میں تلوار کھینٹ جائے تو پھر وہ قیامت تک رکھی نہ جائے گی یہی بات حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ نے ان کوفیوں بسریوں اور مصریوں سے فرمائی تھی جو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے درپے قتل تھے مورغ ابن عصیر نے ان کے الفاظ نقل کیے ہیں اے لوگوں اللہ کی تلوار کو آپس میں مت کھینچو خدا کی قسم اگر تم نے اسے بے نیام کر دیا تو پھر یہ واپس نیام میں جانے والی نہیں دیکھو سمجھو آج تک تمہاری حکومت فقط درے سے چلتی رہی ہے اگر تم نہ مانے اور عثمان کو قتل کر دیا تو پھر یہ تلوار ہی سے چلے گی اور خود حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے ان لوگوں سے اس بات کو یوں کہا تھا اگر تم نے مجھے قتل کر دیا تو پھر آئندہ کبھی باہمی محبت سے نہ رہ سکو گی ایک ساتھ نماز نہ پڑ پاؤ گی اور ایک جان ہوگے دشمن سے نہ لڑ سکو گی حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کا دور خلافت کل بارہ سال رہا شروع کے چھ برسوں میں لوگوں کو آپ سے کوئی شکایت نہیں ہوئی بلکہ ان برسوں میں وہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے بھی زیادہ لوگوں میں مقبول و محبوب رہے اس لیے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے مزاج میں کچھ سکتی تھی اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ میں سکتی کا وجود نہ تھا آپ بہت با مروت تھے لیکن آخری چھ برسوں میں بعض گورنروں کے سبب لوگوں کو آپ سے شکایت ہو گئی آپ نے عبیداللہ بن عبی سراخ کو مصر کا گورنر مقرر کیا ابھی عبداللہ کے تقرر کو صرف دو سال ہوئے تھے کہ مصر کے لوگوں کو ان سے شکایتیں ہو گئیں انہوں نے حضرت عثمان غنی سے دادر سی چاہی آپ نے مزریا تحریر عبداللہ کو سخت تنبیح فرمائی اور تاقید کی خبردار آئندہ تمہاری شکایت میرے پاس نہ پہنچے خلفہ راشدین میں لکھا ہے جس کے مصنف جلال الدین احمد امجدی ہیں کہ عبداللہ نے آپ کے خط کی کچھ پرواہ نہ کی بلکہ مصر کے جو لوگ دارالخلافہ مدینہ شکایت لے کر آئے تھے ان کو بھی قتل کر دیا اس سے مصر کی حالت اور زیادہ خراب ہو گئی یہاں تک کہ وہاں سے سات سو افراد مدینہ تشریف لائے اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی زیادتیاں بیان کی اور دوسرے صحابہ اکرام سے بھی شکایتیں کی تو بعض صحابہ اکرام نے حضرت عثمان غنی سے سخت کلامی کی اور ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے آپ کے پاس کہلا بھیجا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ آپ کے پاس آئے ہیں اور عبداللہ بن عبی صراح جس پر قتل کا الزام ہے اس کی معذولی اور برطرفی کا آپ سے مطالبہ کرتے ہیں مگر آپ ان کی باتوں پر توجہ نہیں دیتے آپ کو چاہیے کہ ایسے شخص کو مناسب سازا دیں اور حضرت علی رضی اللہ عنہ تشریف لائے انہوں نے بھی حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ سے کہا کہ یہ لوگ قتل ناحق کے سبب مصر کے گورنر کی معذولی چاہتے ہیں آپ اس معاملے میں انصاف کیجئے اور عبداللہ بن عبی صراح کی جگہ پر کسی دوسرے گورنر کو مقرر کر دیجئے آپ رضی اللہ عنہ نے مصر کے لوگوں سے فرمایا آپ لوگ خود ہی کسی گورنر کو چن لیجئے میں عبداللہ بن عبی صراح کو معذول کر کے آپ لوگوں کے چونے ہوئے گورنر کو مقرر کر دوں گا ان لوگوں نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے فرزند یعنی محمد بن عبی بکر کو منتخب کیا امیر المؤمنین حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے ان لوگوں کے انتخاب کو منظور فرما لیا اور محمد بن عبی بکر کے لیے پروانہ تقرری اور عبداللہ بن عبی صراح کے بارے میں معذولی کی تحریر لکھ دی محمد بن عبی بکر مصر سے آئے ہوئے سات سو افراد اور کچھ انصار و مہاجرین کے ساتھ مصر کے لیے روانہ ہو گئے مدینہ منورہ سے ابھی یہ قافلہ تیسری ہی منزل پر تھا کہ ان کو ایک حبشی غلام اونٹنی پر بیٹھا ہوا نہایت تیزی کے ساتھ مصر کی طرف جاتا ہوا نظر آیا اس کے رنگ دھنگ سے اور اس کی تیز رفتاری سے معلوم ہوتا تھا کہ یہ غلام یا تو اپنے مالک سے بھاگا ہوا ہے اور یا تو کسی کا قاسد ہے قافلے والوں نے اسے بڑھ کر پکڑ لیا اور پوچھا کہ تُو کون ہے تُو کہیں سے بھاگا ہے یا تُجھے کسی کی تلاش ہے اس نے کہا کہ میں امیر المؤمنین حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کا غلام ہوں پھر کہا کہ میں مروان کا غلام ہوں ایک شخص نے اسے پہچان لیا اور بتایا کہ یہ امیر المؤمنین کا ہی غلام ہے حضرت محمد بن ابو بکر رضی اللہ عنہ نے اس سے دریافت فرمایا کہ تمہیں کہاں بھیجا گیا ہے اس نے کہا مجھے مصر کے گورنر عبداللہ بن ابی سرح کے پاس بھیجا گیا ہے اس کی تلاشی لی گئی تو اس کے خوشک مشکیزے سے ایک خط نکلا جو امیر المؤمنین حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی طرف سے عامل مصر عبداللہ بن ابی سرح کے نام تھا محمد بن ابو بکر نے سب لوگوں کو جمع کیا اور ان کے سامنے خط کھولا جس میں لکھا ہوا تھا جب محمد بن ابو بکر اور فلان فلان تمہارے پاس پہنچے تو ان کو کسی ہیلے سے قتل کر دو خط کو کل عدم قرار دو اور جب تک میرا دوسرا حکم نامہ پہنچے اپنے عہدے پر برقرار رہو اس خط کو پڑھ کر قافلے والے سب لوگ دنگ رہ گئے محمد بن ابو بکر نے اس خط پر سات کے چند ذمہ دار لوگوں کی مہرے لگوا دی اور اسے ایک شخص کی تحویل میں دے دیا اور سب لوگ وہی سے مدینہ منورہ کو واپس ہو گئے جب وہاں پہنچے تو حضرت علی تلحہ زبیر سعاد اور دیگر صحبہ اکرام رضی اللہ عنہ مجمعین کو اکھٹا کر کے ان کے سامنے خط کھول کر سب کو پڑھوایا اور اس حبشی غلام کا سارا واقعہ سنایا اس پر سب لوگ بہت سخت برہم ہوئے اور تمام صحبہ اکرام غیز و غزب میں بھرے ہوئے اپنے اپنے گھروں کو واپس ہو گئے مگر محمد بن ابو بکر نے اپنے قبیل بنو تمیم اور مصریوں کے ساتھ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے گھر کو گھیر لیا حضرت علی رضی اللہ عنہ نے جب یہ صورتحال دیکھی تو حضرت تلحہ زبیر سعید عمار اور دیگر صحبہ اکرام رضی اللہ عنہ مجمعین کے ساتھ امیر المؤمنین حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے مکان پر تشریف لے گئے ان کے ساتھ وہ خط غلام اور اونٹنی بھی تھی جو راستے میں پکڑی گئی تھی حضرت علی رضی اللہ عنہ نے حضرت عثمان غنی سے دریافت فرمایا کہ یہ غلام آپ کا ہے انہوں نے جواب میں فرمایا ہاں یہ غلام میرا ہے پھر انہوں نے پوچھا یہ اونٹنی بھی آپ ہی کی ہے انہوں نے فرمایا ہاں اونٹنی بھی ہماری ہے پھر حضرت علی نے وہ خط پیش فرمایا اور پوچھا کیا یہ خط آپ نے لکھا ہے انہوں نے فرمایا نہیں اور خدای طالع کی قسم کھا کے کہا کہ نہ میں نے اس خط کو لکھا ہے نہ کسی کو لکھنے کا حکم دیا ہے اور نہ مجھے اس کے بارے میں کوئی علم ہے حضرت علی رضی اللہ تعالی نے فرمایا بڑے تاجب کی بات ہے کہ اونٹنی آپ کی اور خط پر مہر بھی آپ کی جسے آپ ہی کا غلام یہاں سے لے کر جا رہا تھا مگر آپ کو کوئی علم نہیں تو پھر حضرت عثمان غنی نے اللہ تعالی کی قسم کھا کے فرمایا نہ میں نے اس خط کو لکھا ہے نہ کسی سے لکھوایا ہے اور نہ میں نے غلام کو یہ خط دے کر مصر کی طرف روانہ کیا ہے حضرت عثمان غنی نے خسم کھا کر اپنی برات ظاہر فرمائی تو ہر شخص کو یقین ہو گیا کہ ان کا دامن اس جرم سے پاک ہے لوگوں نے تحریر کو بغور دیکھا تو یہ خیال قائم کیا کہ تحریر مروان کی ہے اور ساری شرارت اسی کی ذات سے ہے مروان اس وقت امیر المؤمنین کے مکان میں موجود تھا لوگوں نے ان سے کہا کہ آپ اسے ہمارے حوالے کر دیجئے آپ نے انکار کر دیا اس لیے کہ وہ لوگ غیز و غزب میں بھرے ہوئے تھے مروان کو سزا دیتے اور اسے قتل کر دیتے حالانکہ تحریر سے یقین کامل نہیں ہوتا اس لیے کہ ایک تحریر دوسری تحریر کے مشابہ ہوتی ہے تو انہیں مروان کی تحریر کے ہونے کا صرف شباہ تھا اور شباہ کا فائدہ ہمیشہ ملزم کو پہنچتا ہے اس لیے حضرت عثمان غنی نے مروان کو ان کے سپورت نہیں کیا علاوہ اس کے سپورت کرنے میں بہت بڑے فتنے کا اندیشہ بھی تھا بہرحال حضرت عثمان غنی نے مروان کو لوگوں کے حوالے کرنے سے انکار کر دیا تو صحابہ اکرم رضی اللہ تعالیٰ نمجمعین ان کے یہاں سے اٹھ کر چلے گئے اور آپس میں یہ کہہ رہے تھے کہ حضرت عثمان کبھی جھوٹی قسم نہیں کھا سکتے مگر کچھ لوگ یہ بھی کہہ رہے تھے کہ وہ شخصے بری نہیں ہو سکتے جب تک کہ مروان کو ہمارے سپورت نہ کر دیں اور ہم اس سے تحقیق نہ کر لیں اور یہ معلوم نہ ہو جائے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابیوں کو قتل کرنے کا حکم کیوں دیا گیا اگر یہ بات ثابت ہو گئی کہ خط انہوں نے ہی لکھا ہے تو ہم انہیں خلافت سے الگ کر دیں گے اور اگر یہ بات پایا ثبوت کو پہنچی کہ حضرت عثمان غنی کی طرف سے مروان نے خط لکھا ہے تو ہم اسے سزا دیں گے جب اکابر اصحاب اپنے اپنے گھر چلے گئے تو بلوائیوں نے محاصرے میں اور سختی پیدا کر دی یہاں تک کہ ان پر پانی کو بند کر دیا حضرت عثمان غنی نے اوپر سے جھانکر مجمع سے دریافت فرمایا کیا تم میں علی ہیں لوگوں نے کہا نہیں پھر آپ نے پوچھا کیا تم میں سادھ موجود ہیں جواب دیا سادھ بھی موجود نہیں یہ جواب سن کر آپ تھوڑی دیر خاموش رہے اس کے بعد فرمایا کوئی شخص علی کو یہ خبر پہنچا دے کہ وہ ہمارے لئے پانی مہیا کر دے جب حضرت علی کو یہ خبر پہنچ گئی تو انہوں نے آپ کے لئے پانی سے بھرے ہوئے تین مشکیزیں بھیجوا دیئے مگر وہ پانی بمشکل تمام آپ تک پہنچا کہ اس کی سبب کہ اس کے سبب بنی حاشم اور بنی امیہ کے کئی غلام زخمی ہو گئے اس واقعے سے حضرت علی کو اس بات کا اندازہ ہوا کہ لوگ حضرت عثمان کو قتل کرنا چاہتے ہیں تو آپ نے اپنے دونوں صاحب زادگان یعنی حضرت حسن حسین رضی اللہ تعالیٰ نمجمعین سے فرمایا کہ تم دونوں اپنی اپنی تلواریں لے کر حضرت عثمان غنی کے دروازے پر جاؤ پہرے داروں کی طرح ہوشیار کھڑے رہو اور خبردار کسی بھی بلوائی کو اندر ہرگز نہ جانے دو اسی طرح حضرت طلحہ زبیر اور دیگر اکابر صحابہ نے اپنے اپنے صاحب زادگان کو امیر المؤمنین کے دروازے پر بھیج دیا جو برابر نہایت مستعدی کے ساتھ ان کی حفاظت کرتے رہے حضرت شاہ عبدالعزیز محدیز دہلہوی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب بلوائیوں نے محاصرہ سخت کر دیا تو حضرت عبداللہ بن عمر چند مہاجرین کے ساتھ حضرت عثمان غنی کے دولت خانے پر تشریف لائے اور ان سے کہنے لگے کہ یہ جس قدر بلوائی آپ پر چڑھ آئے ہیں یہ وہی ہیں جو ہماری تلواروں سے مسلمان ہوئے ہیں یہ سب شیخیاں اور انچی انچی اڑانے اس سبب ہیں کہ کلمہ پڑھتے ہیں اور آپ کلمے کی حرمت کا پاسو لحاظ کرتے ہیں اگر آپ حکوم دیں تو ہم ان کو ان کی حقیقت معلوم کرا دیں اور ان کی بھولی ہوئی بات پھر ان کو یاد دلا دیں حضرت عثمان غنی نے فرمایا خدا کی قسم ایسی بات نہ کہو صرف میری جان کی خاطر اسلام میں ہرگز پھوٹ نہ پیدا کرو پھر آپ کے سارے غلام جو ایک فوج کے برابر تھے اسباب و ہتیار سے تیار ہو کر آپ کے سامنے آئے اور بڑی بے چینی اور بے قراری کے ساتھ آپ سے کہنے لگے کہ ہم وہی تو ہیں جن کی تلواروں کی تاب خوراسان سے آفریقہ تک کوئی نہ لا سکا اگر آپ اجازت فرمائیں تو ہم مغروروں کو ان کے کام کا تماشا دکھا دیں گفتگو اور باتچیت سے ان کی درستگی نہیں ہو سکتی وہ لوگ جانتے ہیں کہ کلمے کی حرمت کے سبب ہمیں کوئی نہیں چھڑے گا اس لیے وہ راہ راست پر نہیں آتے اور آپ کی نیز دیگر صحابہ اکرام کی باتوں کو ذرہ برابر اہمیت نہیں دیتے لہٰذا ہمیں آپ ان سے لڑنے کی اجازت دیجئے حضرت عثمان غنی نے غلاموں سے فرمایا اگر تم لوگ میری رضا و خوشندی چاہتے ہو اور میری نعمت کا حق ادا کرنا چاہتے ہو تو ہتھیار کھول دو اور اپنی اپنی جگہوں پر جا کر بیٹھو اور سن لو کہ تم لوگوں میں سے جو غلام بھی ہتھیار کھول دے اس کو میں نے آزاد کر دیا یعنی اللہ کی قسم قون رزی سے پہلے میرا قتل ہو جانا مجھے زیادہ محبوب ہے اس کے کہ میں قون رزی کے بعد قتل کیا جاؤں مطلب یہ ہے کہ میری شہادت لکھ دی گئی ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بشارت مجھ کو دے دی ہے اگر تم لوگوں نے بلوائیوں سے جنگ بھی کی تو بھی میں ضرور قتل کر دیا جاؤں گا لہٰذا ان سے لڑنے میں کوئی فائدہ نہیں محمد بن ابوبکر نے جب دیکھا کہ دروازے پر ایسا سخت پہرا ہے کہ اندر پہنچنا بہت مشکل ہے تو انہوں نے حضرت عثمان غنی پر تیر چلانا شروع کر دیا جس میں سے ایک تیر حضرت حسن رضی اللہ عنہ کو لگ گیا اور آپ زقمی ہو گئے ایک تیر مروان کو بھی لگا محمد بن طلحہ رضی اللہ عنہ بھی زقمی ہو گئے اور ایک تیر سے حضرت علی کے غلام قنبر رضی اللہ عنہ بھی زقمی ہو گئے محمد بن ابوبکر نے جب ان لوگوں کو زقمی دیکھا تو ان کو خوف لاہق ہوا کہ بنی حاشم اگر حسن اور دوسرے لوگوں کو زقمی دیکھ لیں تو بگڑ جائیں گے اس طرح ایک نئی مصیبت پیدا ہو جائے گی لہٰذا انہوں نے دو آدمیوں کے ہاتھ پکڑ کر ان سے کہا کہ اگر بنی حاشم اس وقت آ گئے اور انہوں نے حضرت حسن کو زقمی حلت میں دیکھ لیا تو وہ ہم سے علچ پڑیں گے اور ہمارا سارا منصوبہ خاک میں مل جائے گا لہٰذا ہمارے ساتھ چلو ہم پڑوس کے مکان پر پہنچ کر حضرت عثمان کے گھر پر کوت پڑیں گے اس گفتگو کے بعد محمد بن ابوبکر اپنے دو ساتھیوں کے ہمراہ ایک انصاری کے مکان میں گھوز گئے اور وہاں سے چھت پانت کر حضرت عثمان غنی کے مکان میں پہنچ گئے ان لوگوں کے پہنچنے کی دوسرے لوگوں کو خبر نہ ہوئی اس لیے کہ جو لوگ گھر پر موجود تھے وہ چھت پر تھے نیچے امیر المؤمنین کے پاس صرف ان کی اہلیہ محترمہ حضرت نائلہ رضی اللہ عنہ بیٹھی ہوئی تھی سب سے پہلے محمد بن ابوبکر نے حضرت عثمان غنی کے پاس پہنچ کر ان کی داڑی پکڑ لی تو امیر المؤمنین نے ان سے فرمایا اگر تمہارے باپ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ تجھے میرے ساتھ ایسی گستاقی کرتے ہوئے دیکھتے تو وہ کیا کہتے اس بات کو سن کر محمد بن ابوبکر نے ان کی داڑی چھوڑ دی لیکن اسی درمیان میں ان کے دونوں ساتھ ہی آگئے جو امیر المؤمنین پر جھپٹ پڑے اور ان کو نہایت بے دردی کے ساتھ شہید کر دیا جب حضرت عثمان غنی پر حملہ ہوا اور دشمن ان کو شہید کر رہے تھے اس وقت آپ کی اہلیہ محترمہ حضرت نائلہ رضی اللہ عنہ بہت چیخیں چلائیں لیکن بلوائیوں نے چونکہ بڑا شورو غوغا کر رکھا تھا اس لیے آپ رضی اللہ عنہ کی چیخوں پکار کو کسی نے نہیں سنا آپ کی شہدت کے بعد وہ باہر گئیں اور لوگوں کو بتایا کہ امیر المؤمنین شہید کر دیے گئے لوگوں نے نیچے اتر کر دیکھا تو حضرت عثمان غنی کا پورا جسم خون آلود تھا اور ان کی روح پرواز کر چکی تھی بعض روایتوں میں ہے کہ شہدت کے وقت حضرت عثمان غنی قرآن مجید کی تلاوت فرما رہے تھے جب تلوار لگی تو آیت کریمہ فَسَيَكْفِكَهُمُ اللَّهُ پر خون کے چند قطرات پڑے اور آپ کی بیوی صاحبہ حضرت نائلہ رضی اللہ عنہ نے تلوار کے وار کو جب اپنے ہاتھوں سے روکا تو ان کی انگلیاں کٹ گئیں جب حضرت علی رضی اللہ عنہ حضرت طلحہ زبیر اور سعد اور دیکھر صاحبہ اکرام رضی اللہ عنہ مجمعین کو آپ کی شہدت کی خبر ملی تو سب کے ہوش اڑ گئے آپ کے مکان پر آئے آپ کو شہید دیکھ کر سب نے انہا لیلہ پڑھا اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کو اس صورتحال سے اتنا غصہ پیدا ہوا کہ حضرت حسن کو ایک تماشا اور حضرت حسین کے سینے پر ایک گھونسا مارا اور فرمایا جبکہ تم دونوں دروازوں پر موجود تھے تو امیر المؤمنین کا اسے شہید کر دیئے گئے پھر آپ نے حضرت طلحہ کے صاحبزادے محمد اور زبیر کے صاحبزادے عبداللہ کو بھی سخت برا بھلا کہا جب حضرت علی کو معلوم ہوا کہ قاتل دروازے سے نہیں داخل ہوئے تھے بلکہ پڑوس کے مکان سے کوت کر آئے تھے تو آپ نے حضرت عثمان غنی کی اہلیہ محترمہ سے دریافت فرمایا کہ حضرت امیر المؤمنین رضی اللہ عنہ کو کس نے شہید کیا انہوں نے کہا کہ میں ان لوگوں کو تو نہیں جانتی جنہوں نے امیر المؤمنین کو شہید کیا البتہ ان کے ساتھ محمد بن ابوبکر تھے جنہوں نے امیر المؤمنین کی داڑی بھی پکڑی تھی حضرت علی نے محمد بن ابوبکر کو بلا کر قتل کے بارے میں ان سے دریافت فرمایا تو انہوں نے کہا حضرت نائلہ سچ کہتی ہیں بے شک میں گھر کے اندر ضرور داخل ہوا تھا اور قتل کا ارادہ بھی کیا تھا لیکن جب انہوں نے میرے باپ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا تذکرہ کیا تو میں ان کو چھوڑ کر ہٹ گیا میں اپنے اس فیل پر نادی مشرمندہ ہوں اور اللہ تعالی سے توبہ و استغفار کرتا ہوں قدا کی خسم میں نے ان کو قتل نہیں کیا ابن اساکر نے کنانا سے روایت کی ہے کہ حضرت عثمان غنی کو جس نے شہید کیا وہ مصر کا رہنے والا تھا اس کی آنکھیں نیلی اور اس کا نام حمار تھا اور بعض مورقین نے لکھا ہے کہ آپ کے قاتل کا نام اسود تھا بہت ممکن ہے کہ محمد بن ابوبکر کے ساتھ دو بلوائی جو کہ آپ کے مکان میں کودے تھے ان میں سے ایک کا نام حمار اور دوسرے کا نام اسود رہا ہو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی شہادت کے بعد تین دن تک مسند خلافت خالی رہی مدینہ منورہ میں ہر طرف باقیوں کا زور تھا خلافت امور سمالنا بھی ضروری تھا صحابہ کی جماعت میں اس وقت حضرت علی رضی اللہ عنہ کی ذات گرامی ہی ایسی تھی جنہیں خلیفہ منتخب کیا جا سکتا تھا چنانچہ مہاجرین و انصار صحابہ سے چند صحابہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی خدمت میں پہنچے اور خلافت کی پیشکش کی حضرت علی رضی اللہ عنہ نے جواب دیا مجھے خلافت کی حاجت نہیں تمہارا دل جسے چاہے خلیفہ بنا لو میں بھی اسے قبول کر لوں گا جماعت صحابہ نے پھر عرض کی کہ آپ کے ہوتے ہوئے کوئی دوسرا اس منصب کا مستحق نہیں ہے آپ کے ہوتے ہوئے ہم کسی دوسرے کو خلیفہ نہیں بنا سکتے حضرت علی رضی اللہ عنہ نے پھر معذرت کی اور فرمایا کہ امیر ہونے کے بجائے مجھے مشیر ہونا زیادہ پسند ہے آخر لوگوں نے بہت زیادہ اسرار کیا کہ ہم تو آپ ہی کے ہاتھوں پر بیعت کرنا چاہتے ہیں مسلمانوں کے بے حد اسرار پر اور ملت اسلامیہ کے مفاد میں آپ نے یہ پیشکش قبول فرمالی اور مسلمانوں نے آپ کے ہاتھ پر بیعت کر کے آپ کو چوتھا خلیفہ تسلیم کر لیا خلافت کے منصب پر فائز ہونے کے بعد حضرت علی رضی اللہ عنہ کے لیے سب سے اہم معاملہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے قاتلوں کو گرفتار کرنا اور ان سے قصاص لینا تھا حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اس معاملے میں کسی قسم کی کوتا ہی نہیں کی لیکن آپ کے لیے دشواریاں یہ ہوئیں کہ حضرت عثمان غنی کو شہید کرنے والے کی شہادت موجود نہ تھی حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی شہادت کا لوگوں کے دلوں پر اس قدر اثر تھا کہ عوام تو عوام صحبہ کی جماعت بھی قاتلوں کی گرفتاری کا مطالبہ کرتی رہی اور یہ مطالبہ شدت اختیار کر گیا امیر المؤمنین سیدنا حضرت علی رضی اللہ عنہ لوگوں کو بار بار سمجھاتے اے لوگوں تم جو کہتے ہو میں اس سے غافل نہیں لیکن ان قاتلوں کو کیسے گرفتار کروں جن پر میرا قابو نہیں ملک شام کے گورنر حضرت عمیر معاویہ رضی اللہ عنہ تھے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے جب ملک شام فتح کیا تو اس وقت حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے حضرت عمیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے بھائی حضرت زید بن ابو صفیان کو شام کا گورنر بنا دیا تھا جب ان کا انتقال ہوا تو انہوں نے اپنی جگہ اپنے بھائی حضرت عمیر معاویہ بن ابو صفیان رضی اللہ عنہ کو دمشق کا حاکم بنا دیا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے انتقال کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے اپنے دور خلافت میں آپ کے اس عہدے کو برقرار رکھا اور پورے اہد فاروقی میں آپ دمشق کے حاکم رہے یہاں تک کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے اپنے اہد خلافت میں آپ کو پورے ملک شام کا حاکم یعنی گورنر بنا دیا اس طرح آپ مجموعی طور پر بیس یا بائیس سال ملک شام کے حاکم رہے ریایہ پر آپ کا بڑا اثر تھا جب حضرت عمیر معاویہ رضی اللہ عنہ کو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی شہدت کی خبر ملی تو آپ بہت افسردہ ہوئے اور مدینہ سے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کا خونہ لود لباس اور حضرت عثمان کی بیوی حضرت نائلہ رضی اللہ عنہ کی کٹی ہوئی انگلیاں منگوا کر دمشق کی جامع مسجد کے ممبر پر آویزان کرا دی جسے دیکھ کر شام کے مسلمانوں کے جذبات قاتلوں کے خلاف بڑک اٹھے اور ان کی گرفتاری کا پور زور مطالبہ شروع ہو گیا اور یہ مطالبہ اس قدر شدت اختیار کر گیا کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی خلافت ماننے کا انکار کر دیا حضرت علی کو جب اس بات کا علم ہوا تو آپ نے حضرت عمیر معاویہ رضی اللہ عنہ کو معذول کرنے کا حکم جاری کیا لیکن آپ معذول نہ ہوئے اور ایک مضبوط لشکر تیار کر کے حضرت علی کو خلافت سے ہٹانے کی تیاری کرنے لگے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو جب اس حقیقت کا علم ہوا تو آپ نے حضرت عمیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے خلاف جنگ کی تیاری شروع کر دی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ ہر سال حج کرنے مکہ آتی تھی جس وقت حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی شہدت ہوئی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ مکہ میں تھی یہیں آپ کو شہدت اور مدینہ میں بدامنی کی خبریں ملیں یہ افسوسناک حالات سن کر ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ نے حضرت عثمان غنی کے خون بے گناہی کے قصاص اور مدینہ میں ہونے والی بدامنی کی اصلاح کی دعوت دی مسلمانوں کی ایک بڑی تعداد ان کے گرد جمع ہو گئی ام المؤمنین نے ان کے سامنے ایک تقریر فرمائی لوگوں مختلف ملکوں کے لوگوں اور اجنبیوں نے چند معمولی باتوں پر حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو شہید کر دیا انہوں نے سرکشی کر کے حرام خون بہایا شہر مدینہ کا تقدس پامال کیا خدا کی قسم عثمان کی ایک انگلی ان کے جیسے سارے روئے زمین کے عوام سے بڑھ کر رہے عثمان مظلوم شہید کر دیے گئے لہٰذا عثمان کے خون کا خصاص لے کر اسلام کو معزز کرو ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ نے جب خصاص کا مطالبہ کیا تو آپ کی اس دعوت پر ہزاروں مسلمان سر کٹانے کے لئے آمدہ ہو گئے اور لاکھوں درہم و دینار اور اونٹ اس دعوت پر لوگوں نے جمع کرانا شروع کر دیئے اور تین ہزار افراد پر مشتمل یہ لشکر مکہ سے بسرہ کی طرف روانہ ہوا ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کا مقصد یہی تھا کہ اس وقت یہودی ابن سبا اور حضرت عثمان کے قاتلوں کا گروہ مدینہ میں ہی تھا بسرہ میں اس وقت عثمان بن حنیف حاکم تھا جسے حضرت علی رضی اللہ عنہ نے حاکم یعنی گورنر بنایا تھا انہوں نے بسرہ آنے کا سبب پوچھا تو آپ نے تقریر کرتے ہی ارشاد فرمایا لوگ عثمان پر اعتراض کرتے تھے اور ان کے گورنروں کی برائیاں بیان کرتے تھے اور مدینہ آ کر ہم سے شکایتیں کرتے اور مشورہ چاہتے تھے ہم شکایتوں پر غور کرتے تو عثمان کو نیکوکار پرہیزگار اور سچا پاتے اور شکایت کرنے والوں کو گنہگار غدار اور جھوٹا پاتے ان کے دل میں کچھ ہوتا تھا اور زبان پر کچھ جب ان کی قوت اور تعداد بڑھ گئی تو عثمان کے گھر میں گھوز گئے اور بغیر کسی سبب اور عذر کے بے گناہ خون بہایا لہذا خبردار ہو جاؤ کہ جو کام تمہیں کرنا ہے وہ عثمان کے خاتلوں کی گرفتاری اور کتاب اللہ کے احکام کا نفاذ ہے لوگوں کے دلوں پر اس تقریر کا ایسا اثر ہوا کہ حضرت عثمان بن حنیف کی فوج کا ایک حصہ ان سے الگ ہو گیا حضرت علی رضی اللہ عنہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے مقابلے کی تیاری کر رہے تھے تو آپ کو یہ اطلاع بھی مل گئی کہ ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ بسرہ کے لوگوں کو عثمان کے قصاص کی دعوت دے رہی ہیں اور یہ مطالبہ شام کے ساتھ ساتھ بسرہ میں بھی زور پکڑ رہا ہے چنانچہ آپ نے حضرت امیر معاویہ سے مقابلے کا ارادہ ترک کیا اور مجبوراً ام المؤمنین سے مقابلے کا عظم کرنا پڑا بعض صحابہ نے اس جنگ کو روکنے کی کوشش کی بسرہ پہنچ کر حضرت علی رضی اللہ عنہ نے ایک بزرگ جو امت کے خیرخواہ تھے انہیں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کے پاس امن کا پیغام دے کر بھیجا اس نے جا کر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ اور ان کے مشیروں سے کہا کہ جنگ مسائل کا حل نہیں بہتر طریقہ امن ہے اگر امن ہوگا تو قاتلین کو پریشانی ہوگی اس طرح وہ منظر عام پر آئیں گے اور ان سے قصاص لیا جائے گا لہٰذا آپ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے ہاتھ پر بیعت کر لیں یہ امت کے لئے فالے نیک ہے اگر آپ اپنی زد پر قائم رہے تو نہ امن ہوگا اور نہ ہی قصاص لیا جائے گا امت کو سخت آزمائش میں مبتلا نہ کیجئے یہ آزمائش دونوں کو برباد کر دے گی یہ ایک کا مسئلہ نہیں پوری امت کا سوال ہے قاصد کی یہ باتیں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ نے پسند فرمائی اور فرمایا اگر علی بھی تمہاری ان باتوں کو پسند کریں تو معاملات بہتر ہو سکتے ہیں قاصد نے یہ خوشخبری حضرت علی کو سنائی آپ یہ پیغام سن کر بہت خوش ہوئے اسلام دشمن سبائیوں اور حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے قاتلوں کو جب مسلمانوں میں اتفاق ہوتا نظر آیا تو وہ مسترب ہو گئے اور آپس میں کہنے لگے اگر دونوں فریقوں میں صلاح ہو گئی تو ہم لوگوں کی خیر نہیں اور ہم میں سے کوئی بھی زندہ نہیں بچے گا اس لیے بہتر یہی ہے کہ سب مل کر حضرت علی کو بھی قتل کر دیں دونوں فریقوں کو غور و فکر کا موقع نہ دو اور باقاعدہ مسالحت ہونے سے پہلے پہلے دونوں فوجوں کو باہم لڑا دو جب جنگ کے شولے بھڑک جائیں گے تو یقیناً علی بھی اپنے بچاؤ کے لئے جنگ پر مجبور ہو جائیں گے اس رائے پر مکمل اتفاق ہو گیا تیبری میں ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کے درمیان مختلف معاملات پر بحث و مباحثہ ہونے کے بعد اتفاقی طور پر یہ تیپ آیا کہ امت کی بہتری صلاح میں ہے لہٰذا دونوں لشکر مطمئن اور مسرور ہو کر چلے گئے رات دونوں لشکر سکون سے سو گئے یہودی ابن سبا کے آلائکار سبائیوں کے لئے یہ صلاح بڑی تکلیف دے تھی انہوں نے سوچا اگر یہ رات خیر و آفیت سے گزر گئی تو دن ہوتے ہی فوجیں اپنے گھروں کو چلی جائیں گی اور یہ موقع زائے ہو جائے گا لہٰذا صبح ہونے سے پہلے پہلے اندھیرے میں دونوں فوجوں کو باہم لڑا دیا جائے چنانچہ سبائی راتوں رات دونوں فوجوں میں پھائل گئے اور سوتے ہوئے مسلمانوں پر حملہ کر دیا اس غیر متوقع حملے سے دونوں لشکر گھبرا گئے حضرت علی رضی اللہ عنہ صدا لگاتے اے لوگوں رک جاؤ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ بھی ان پر سوار ہو گئیں اور لوگوں کو جنگ سے منع کرنے کے لئے پہنچ گئیں لیکن اندھیرے میں کان پڑی آواز سنائی نہ دیتی اصل حقیقت کا کسی کو علم نہیں ہر فریق نے یہی گمان کیا دوسرے فریق نے معاہدے کی خلاف ورزی کی ہے لہٰذا صبح ہوتے ہوتے دونوں فریقوں میں خون ریز جنگ ہو گئی جو جنگ جمل کے نام سے مشہور ہے صحابی رسول حضرت زبیر اور طلحہ رضی اللہ عنہ مجمعین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کی حمایت میں تھے دوران جنگ جب حضرت علی رضی اللہ عنہ کی نظر حضرت زبیر پر پڑی تو آپ نے کہا اے زبیر تم کو یاد ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن تم سے پوچھا تھا کہ تم علی کو دوست رکھتے ہو تم نے جواب دیا تھا ہاں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ ایک دن تم ان سے لاحق لڑھو گے حضرت زبیر رضی اللہ عنہ نے کہا ہاں یاد آ گیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد جیسے ہی حضرت زبیر رضی اللہ عنہ کو یاد آیا آپ فوراں جنگ سے علاہدہ ہو گئے اور واپس لڑ گئے جب آپ واپس جا رہے تھے ایک اسلام دشمن سبا آپ کے ساتھ ہو لیا راستے میں نماز کا وقت آیا حضرت زبیر رضی اللہ عنہ نے نماز کی تیاری کی سبائی جو ظاہری اسلام کا لبادہ اڑے ہوئے تھا اس نے بھی نماز کی تیاری کی اور آپ کی اقتداء میں کھڑا ہو گیا حضرت زبیر رضی اللہ عنہ جیسے ہی سجدے میں گئے تو اسلام دشمن سبائی نے تلوار سے آپ کا سر قلم کر دیا اور آپ شہید ہو گئے عمر بن جرموز نامی یہ سبائی آپ کا سر اٹھا کر حضرت علی رضی اللہ عنہ کی خدمت میں آیا حضرت علی نے حضرت زبیر رضی اللہ عنہ کا سر دیکھ کر عمر بن جرموز سے کہا اے زبیر کے قاتل تجھے جہنم مبارک ہو جنگ زوروں پر تھی فریقین ایک دوسرے پر تابر توڑ حملے کرتے رہے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ اونٹ پر بلٹھی اپنے جامبازوں کو حوصلہ افضائی کرتی رہی حضرت علی رضی اللہ عنہ نے یہ اندازہ لگا لیا جب تک اونٹ اپنی جگہ کھڑا ہے اس وقت تک خون ریزی بند نہ ہوگی لہذا آپ نے اپنی فوج کو حکم دیا کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کے اونٹ کے پاؤں زقمی کر دیے جائیں چنانچہ ایسا ہی ہوا اونٹ زقمی ہو کر بیٹھ گیا اونٹ بڑھتے ہی جنگ کا نقشہ بدل گیا حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کی فوج کی حمد ٹوڑ گئی حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اعلان فرمایا کہ بھاگنے والوں کو نہ پکڑا جائے نہ کسی زقمی کو پامال کیا جائے اور جو ہتھیار ڈال دے اسے امن فراہم کیا جائے جنگ جمل ختم ہونے پر حضرت علی رضی اللہ عنہ نے ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کے بھائی محمد بن ابو بکر رضی اللہ عنہ کو حکم دیا کہ وہ جا کر ام المؤمنین کی خیریت دریافت کریں کہ انہیں کوئی زخم تو نہیں لگا اور انہیں عزت کے ساتھ خیمے میں پہنچا دیں اس کے بعد آپ خود مزاج پورسی کے لئے حاضر ہوئے اور پوچھا اے امی جان مزاج کیسا ہے آپ نے فرمایا اچھی ہوں امیر المؤمنین حضرت علی رضی اللہ عنہ نے کہا اللہ تعالی ہم دونوں کو معاف فرمائے اس کے جواب میں ام المؤمنین نے بھی یہی کلمات ادا فرمائے چند دن آرام کرنے کے بعد حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کو عزت و احترام کے ساتھ مکہ روانہ کر دیا مکہ جاتے وقت آپ نے لوگوں سے فرمایا اے میرے بیٹوں یہ جنگ غلط فہمی کا نتیجہ تھی لہٰذا ہمیں ایک دوسرے کے ساتھ زیادتی نہیں کرنی چاہیے میرے اور علی کے درمیان جو ساس اور داماد میں کبھی کبھی ہو جایا کرتی تھی اس کے علاوہ کوئی رنجش نہیں ام المؤمنین فرماتی ہیں خدا کی قسم میرے اور ان کے درمیان اس کے علاوہ اور کوئی رنجش نہ تھی ام المؤمنین دنیا اور آخرت دونوں جہاں میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حرم ہیں اس خوش آئند گفتکو کے بعد دونوں ایک دوسرے سے رخصت ہوئے حضرت علی رضی اللہ عنہ نے جن میل کا فاصلہ آپ کو رخصت کیا اس کے بعد اپنے شہزادوں حضرت امام حسن و حسین رضی اللہ عنہ مجمعین کو ساتھ روانہ کر دیا حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ مکہ سے ہوتی ہوئیں مدینہ منورہ تشریف لے آئیں جنگ جمل کا جو واقعہ بیان کیا گیا اس سے یہ حقیقت واضح ہوتی ہے کہ ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ اور امیر المؤمنین حضرت علی کرم اللہ وجہو کے مابین یہ جنگ غلط اطلاعات اور غلط فہمی کی بنیاد پر ہوئی جنگ کا آغاز اسلام دشمن سبائیوں کی سازشوں سے ہوا اور اس کا اختتام دونوں فریقین کی صفائی قلب پر اور دونوں بزرگوں کی نیکنیتی پر مبنی تھا مسند احمد میں ہے کہ ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ اس جنگ کی وجہ سے ندامت کرتی رہی اور جب اس جنگ کا خیال آتا تو زار زار رونے لگتی اور فرماتی کہ کاش آج سے بیس برس پہلے میں اس دنیا سے اڑ گئی ہوتی اس جنگ کے بعد حضرت علی رضی اللہ عنہ نے مدینہ کے بجائے کوفہ کو دار الخلافہ بنا دیا جیسا کہ شروع میں بیان کیا جا چکا ہے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے امیر المؤمنین حضرت علی رضی اللہ عنہ کی خلافت کو تسلیم نہیں کیا تھا چنانچہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے انہیں معذول کرنا چاہا لیکن وہ معذول نہ ہوئے بلکہ آپ کو خلافت سے ہٹانے کے لیے تیاری کرنے لگے چنانچہ امیر المؤمنین حضرت علی رضی اللہ عنہ نے ایک خط حضرت امیر معاویہ کو بھیجا جس میں آپ نے تحریر فرمایا جن لوگوں نے حضرت ابو بکر و عمر کے ہاتھ پر بیعت کی تھی انہوں نے میری بیعت کر لی ہے اس کے بعد کسی کو چونچرا کرنے کی گنجائش نہیں خلیفہ کے انتقاب کا حق مجاہرین و انصار صحابہ کو ہے ان کے اتفاق کے بعد جو شخص بیعت سے گریس کرے گا اس سے بزور قوت بیعت لی جائے گی مہاجرین و انصار کی طرح تم بھی بیعت کر لو آفیت و سلامتی اسی میں ہے ورنہ جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ قاتلین عثمان کو آڑ مت بناو بیعت کے بعد باقیدہ مقدمہ پیش کرو میں انشاءاللہ قرآن و حدیث سے اس کا فیصلہ کروں گا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کو جب یہ پیغام ملا تو آپ نے حضرت عمر بن عاصر رضی اللہ عنہ سے مشورہ کیا اور اس خط کا جواب لکھ کر بھیج دیا آپ نے جواب دیا خلیفہ عثمان رضی اللہ عنہ تمہارے یہاں تمہاری موجودگی میں شہید کر دیے گئے تم ان کے گھر کا شور سنتے رہے اور اپنے قول و عمل سے نہ روکا میں قسم کھا کر کہتا ہوں اگر تم سچائی اور اخلاص سے ان کی مدافیت کرتے تو ہم میں کوئی تمہاری مخالفت نہ کرتا دوسرا الزام تم پر یہ ہے کہ تم نے قاتلین عثمان کو پناہ دی جو اس وقت بھی تمہارے قوت بازو اور مشیرکار ہیں اگر تم قاتلین عثمان کو قصاص کے لیے ہمارے حوالے کر دو تو ہم تمہاری بیعت کے لیے تیار ہیں اگر ایسا نہیں تو ہمارے پاس تمہارے لیے جواب صرف تلوار ہے خدا کی قسم ہم بحر و بر سے بھی عثمان کے قاتلوں کو تلاش کر کے قتل کریں گے یا خود اپنی جان قربان کر دیں گے حضرت علی رضی اللہ عنہ نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے خط کا یہ جواب دیا کہ عثمان کے خطل سے میرا کوئی تعلق نہیں میں نے کسی کو ان کے خلاف نہیں بھڑکایا البتہ جب ہنگامہ زیادہ ہوا تو میں خانہ نشین ہو گیا قاتلین عثمان کے مطالبے کو تم اپنے حصول مقصد کا ذریعہ بنانا چاہتے ہو اگر تم اس فتنہ انگیزی اور بے راہ روی سے باز نہ آئے تو جو سلوک باغیوں کے ساتھ کیا جاتا ہے وہی تمہارے ساتھ کیا جائے گا اس تشویشناک حالات کے بعد جب باہر میں اتفاق کی کوئی صورت نہ بنی تو امیر المؤمنین حضرت علی رضی اللہ عنہ کوفہ سے اپنی فوج لے کر بڑھے اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ شام سے اپنی فوج لے کر بڑھے دونوں مسلمان فوجوں کا سفین کے مقام پر کئی روز تک خون رز مارکہ ہوا یہ جنگ جنگ سفین کے نام سے مشہور ہوئی فریقین پوری قوت کے ساتھ ایک دوسرے پر حملہ کرتے رہے اس جنگ میں تقریباً 45 ہزار شامی اور تقریباً 25 ہزار عراقی باہم کام آئے ہزاروں عورتیں بیوہ ہوئیں اور لاکھوں بچے یتیم ہو گئے آخر کار یہ جنگ ایک معاہدے پر ختم ہوئی دونوں فوجیں اپنے اپنے مقام کو پلٹ گئیں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے قبضے میں مصر اور شام تھے اس کے بعد سارا عرب و عجم حضرت علی رضی اللہ عنہ کے زیر اثر تھا حضرت علی رضی اللہ عنہ اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے ایک معاہدے کے تحت صلح کر لی صلح کی روح سے حجاز و عراق اور مشرق کا پورا حصہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے حصے میں آیا اور شام اور مصر و مغرب کا حصہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے قبضے میں رہا خلافت اصحاب ثلاثہ کے زمانے میں فتوہت اسلامیہ کا جو سنہری باب رقم ہو رہا تھا بتنصیبی سے سیدنا حضرت علی کرماللہ وجہو کے زمانے خلافت میں مسلمانوں کی باہمی اختلافات کی وجہ سے تعطل کا شکار ہونے لگا آپ کا دور خلافت ابتدا ہی سے خانہ جنگی اور باہمی جھگڑوں میں گزرا آپ کو صحیح معلومیں ایک دن بھی ملک نظام کو بہتر بنانے اور بیرونی فتوہات کی طرف توجہ کرنے کی فرصت نہ ملی بتنصیبی سے اہل اسلام کی تمام تر طوانائیاں آپس میں ایک دوسرے کے خلاف صرف ہونے لگیں امیر المؤمنین حضرت علی رضی اللہ عنہ اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے درمیان ہونے والے معاہدے کے بعد جب حضرت علی رضی اللہ عنہ کوفہ تشریف لائے تو ایک جماعت جو خارجی کہلاتی تھی آپ کے خلاف ہو گئی اور آپ کی فوج سے الگ ہو کر آپ کی خلافت کا انکار کر دیا اور لا حکم الا اللہ یعنی اللہ تعالی کے سوا کوئی حکم نہیں فیصلہ کرنے والا صرف اللہ ہے کا نعرہ لگاتے ہوئے آپ کی جماعت سے خارج ہو گئے ان خارجیوں نے امیر المؤمنین کی شان اقدس میں کھل کر غستاخیاں کی امیر المؤمنین حضرت علی کرماللہ وجہو نے ان لوگوں کو سمجھایا بہت سے خوش نصیب توبہ کر کے دوبارہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے لشکر میں آ گئے مگر بعض بدبخت سیاہ باطن اپنے غستاخانہ نظریات پر ڈٹے رہے جو یہودی ابن سبا کے مضموم مقاصد کو آگے بڑھا کر اسلام کو نقصان پہنچانا چاہتے تھے امیر المؤمنین سیدنا حضرت علی کرماللہ وجہو کا نہروان کے مقام پر ان خارجیوں سے زبردست مقابلہ ہوا اللہ تعالی نے آپ کو کامیابی دی اور چند خارجیوں کے سوا باقی تمام آپ کی فوج کے ہاتھوں ہلاک ہوئے ان زندہ بد جانے والوں میں عبد الرحمن بن ملجم برق بن عبداللہ اور عمر بن بقیر خارجیوں کے نام قابل ذکر ہیں یہ تینوں بدبخت مکہ مکرمہ میں بیٹھ کر اہل اسلام کے خلاف سازشیں کرنے لگے اور اس بات پر افسوس کرنے لگے کہ کاش ہم اپنی جانوں پر کھیل کر علی معاویہ اور عمر بن آسکو قتل کر دیتے تو کتنا اچھا ہوتا پھر انہوں نے ایک منصوبہ بنایا ابن ملجم جو مصر کا رہنے والا تھا کہنے لگا کہ علی کو میں قتل کروں گا برق بن عبداللہ بولا معاویہ کو میں قتل کروں گا عمر بن بقیر بولا عمر بن آسکو میں قتل کروں گا اس کے بعد تینوں نے بیٹھ کر وعدہ کیا کہ یہ واردات ایک ہی وقت میں سترہ رمضان کو نماز فجر کے وقت کی جائے گی اس مضموم سازش کے بعد تینوں اپنی اپنی کوششوں میں مصروف ہو گئے ابن ملجم حضرت علی کرماللہ کو شہید کرنے کی نیت سے کوفہ آیا برق بن عبداللہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کو شہید کرنے کے لیے شام روانہ ہوا عمر بن بقیر حضرت عمر بن آس رضی اللہ عنہ کو شہید کرنے کے لیے اپنی منزل پر روانہ ہوا ابن ملجم نے ایک اور خارجی ساتھی کو اپنے ساتھ شامل کر لیا اور پروگرام کے مطابق سترہ رمضان المبارک کو ابن ملجم اپنے ساتھی کی ہمراہ راتوں رات کوفہ میں داخل ہوا اور مسجد میں چھپ کر بیٹھ گیا فجر کی آزانیں شروع ہوئیں امیر المؤمنین حضرت علی کرماللہ ہوا جھو نماز فجر کی آدائیگی کے لیے مسجد میں تشریف لائے جیسے ہی آپ مسجد میں داخل ہوئے گھات لگا کر بیٹھے ہوئے خارجی ابن ملجم اور اس کے ساتھی نے آگے بڑھ کر پوری قوت کے ساتھ آپ کی نورانی پیشانی پر وار کیا اور چلا کر کہنے لگا لا حکم الا اللہ حکم صرف اللہ کا ہے تلوار کا زقم اس قدر شدید تھا کہ آپ انتہائی زقمی ہو گئے ابن ملجم کا ساتھی بھاگ گیا مگر ابن ملجم پکڑا گیا حضرت علی کرماللہ واجہو نے اپنے بڑے بیٹے حضرت امام حسن رضی اللہ عنہ سے فرمایا اگر اس زقم سے میں مر جاؤں تو تم بھی اسی تلوار سے اسی طرح وار کر کے اسے مار دینا آخر کار امیر المؤمنین حضرت علی رضی اللہ عنہ اکیس رمضان کو اس زقم کی وجہ سے شہید ہو گئے آپ کی زبان اقتص پر جو آخری کلام جاری ہوا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھا امیر المؤمنین حضرت علی کرماللہ واجہو کی خلافت کی مدت چار سال آٹھ ماہ اور نو دن تھی آپ کا مزار اقدس کے بارے میں مشہور روایت ہے کہ وہ نجف اشرف عراق میں ہے حضرت علی کرماللہ واجہو کی شہدت کے بعد خارجی ابن ملجم کو حضرت امام حسن رضی اللہ عنہ کے سامنے حاضر کیا گیا تو آپ نے اس سے کہا کہ اب تو دوزخ کی سیر کر یہ کہہ کر آپ نے تلوار اٹھائی اور ایک ہی وار میں اس کو قتل کر دیا برک بن عبداللہ نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کو شہید کرنے کا احد کیا تھا چنانچہ وہ تیشہدہ پروگرام کے مطابق سترہ رمضان کو این نماز فجر کے موقع پر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ پر حملہ آور ہوا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کو معمولی سا زخم آیا آپ نے فوراں اسے گرفت میں لے لیا برک بن عبداللہ نے کہا اے امیر معاویہ میں تمہیں ایک خوشخبری سناتا ہوں مگر مجھے رہائی دے دینا خوشخبری یہ ہے کہ آج ہی نماز فجر کے موقع پر میرے ایک ساتھی نے حضرت علی کو قتل کر دیا ہے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے تاجب سے پوچھا یہ کیسے ہوا برک بن عبداللہ نے اپنے ناپاک منصوبے سے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کو آگاہ کیا اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کو یہ سن کر افسوس ہوا اور آپ نے ابن ملجم کے اس ساتھی کو قتل کر دینے کا حکم دیا اس طرح برک بن عبداللہ کو قتل کر دیا گیا اسی رات عمر بن بکیر صحابی رسول حضرت عمر بن عصر رضی اللہ عنہ کو شہید کرنے کی نیت سے چھپ کر بیٹھا تھا اتفاق سے اس رات حضرت عمر بن عصر رضی اللہ عنہ کی طبیعت ناساس تھی لہذا آپ اس رات نماز پڑھانے مسجد میں نہیں آئے بلکہ اپنے ایک فوجی افسر کو نماز پڑھانے مسجد روانہ کر دیا خارجی عمر بن بکیر نے اسے عمر بن عصر رضی اللہ عنہ سمجھ کر قتل کر دیا لوگوں نے اسے فوراں گرفتار کر لیا اور حضرت عمر بن عصر رضی اللہ عنہ کے سامنے حضر کر دیا عمر بن عصر رضی اللہ عنہ کو زندہ دیکھ کر خارجی عمر بن بکیر کہنے لگا کہ اے عمر بن عصر میں نے تمہارے شبے میں اسے قتل کر دیا عمر بن عصر رضی اللہ عنہ نے خارجی عمر بن بکیر کو قتل کروا دیا اس طرح یہ تینوں ملعون اپنے ٹھکانے پر پہنچ گئے رضی اللہ عنہ